اسلام علیکم گریٹ سیکنڈ کیسے آپ سب اور چھوٹی آپ کی کیسے گزر رہی ہے اور کام کیسا جا رہے آپ کا ایم شور کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے اور اپنا کام بھی اچھی طریقے سے کر رہے ہوں گے انشاءاللہ کلاس ابھی ہماری سائنس کی کلاس ہو رہی ہے تو آپ سب اپنے بکس نکال دے شباز آپ سب اپنے بکس اوپن کر دے اور ساتھ میں پینسل بھی نکال دے اگر اس سے پہلے ہم نے پڑھاتا بھونز اور جوائنٹ کا اور ابھی ہم جو لاسٹ فیلہ ٹاپک پڑھیں گے تو وہ ہے مسل آپ لوگ اپنے آم پہ ہاتھ رکھے شاباز اپنے آم پہ ہاتھ رکھے اپنے ہاتھوں کو اوپن کرے اور کلوز کرے اوپن کرے اور کلوز کرے کانٹریکٹ اینڈ ریلیکس کرے سو آپ کو فیل ہوگا کچھ اچھا مسل جو ہے تو وہ ہمارے پاس ٹیشوز ہوتے ہیں ٹیشوز ہوتے ہیں آپ کی مطبع ہماری بوڈی میں جتنی بھی بونز ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ کنیکٹیوز ٹیشوز اٹیش ہوتے ہیں اور وہی ٹیشوز کو ہم مسلز کہتے ہیں اور وہی مسلز جو ہوتے ہیں تو وہ ہماری بوڈی کی ہر پارٹنے موجود ہوتے ہیں اور اس کا اپس فک فنکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہماری بوڈی میں اس کا ہونا کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اپنے ٹاپک کے طرف دیکھیں مسلز اپنی فرسٹ انگلی جو ہے تو وہ اپنے فرسٹ بک کے فرسٹ لائم پہ رکھے شاباز ٹھیک ہے آپ کے پوری بوڈی میں ایسی کوئی چیز ہے جسے آپ تھوڑا سا سٹیچ کر سکتے ہیں جس طرح ایلاسٹک نہیں ہوتا ایلاسٹک آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ اس کو سٹیچ کرتے ہیں دونوں ہاتھوں سے پھر تھوڑا سا اپنی جگہ بھی پوزیشن پہ لارہے ہوتے ہیں پھر آپ سٹیچ کرتے ہیں جس طرح پہلے آپ کا جو بلو شٹ میں جو بوائے ہیں اس کی ہاتھ میں جو ربر کا ایک بینڈ ہے ربر بینڈ ہے آپ اس کو دیکھیں تو اس نے سٹیچ کیا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بھی سٹیچ کر سکتے ہیں یہ بلکل مطلب ربر بینڈ کی طرح سٹیچنگ ہوتی ہے ایلاسٹک ہوتا ہے آپ جانتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کے بوڈی میں جو سٹیچز مسل ٹیشیوز ہیں اس کو کیا کہتے ہیں وہ آپ کے مسلز کہلاتے ہیں اس کو مسلز بولتے ہیں کیا بولتے ہیں مسلز بولتے ہیں again مسلز بولتے ہیں very nice very nice ٹھیک ہے اوکے now fold now bend your arms very good now bend your arms like like this one بوائے نیچے جو بوائے ہے اس نے اپنے ہاتھ کو بینڈ کیا ہے ٹھیک ہے آپ بھی اپنا ہاتھ بینڈ کر کے چیک کر لے شاباش ایسی پوزیشن بن رہی ہے آپ کے ایک ہی نہیں بن رہی very nice very nice if you bend your arm like this جب آپ بینڈ کرتے ہیں اپنے ہاتھ کو جس طرح اس بوائے نے کیا ہے ٹھیک ہے تو what will you feel ٹھیک ہے کیا فیل ہوتا ہے کیا نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو ٹھیک ہے you may be able to see or feel a lump near the bend آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ feel بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک lump of lump جو ہے ٹھیک ہے tissues کا وہ آپ کو feel ہوتا ہے اگر آپ اس پہ ہاتھ رکھیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ اس کو feel بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے that is a muscle وہ کیا ہے muscles ہے وہ lump کیا ہے muscles ہے what muscle very nice آپ اپنے ہاتھوں کو شاباش اس طرح bend کریں اور اپنے ہاتھ کی اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ lump produce ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اگر آپ کا نہیں ہو رہا کیونکہ آپ بچے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے بڑے بائی کا بھی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اپنے بابا کے ساتھ بھی share کر سکتے ہیں یہ activity ٹھیک ہے اپنے بک کی طرف دیکھیں اور بک کی last والا جو topic بڑا والا اس پہ finger رکھیں دیکھیں muscle help you move part of your body what is the function of muscle why muscles are important for us اگر ہماری بوڈی میں muscles نہ ہوں تو کیا ہوگا ہمارے لئے muscles کیا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے muscles جو ہے تو وہ جب آپ اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہوتے ٹھیک ہے کھول رہے ہوتے پھر بند کرتے کھولتے پھر بند کرتے آپ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ٹھیک ہے آپ جب smile کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ جب کھا رہے ہوتے تو یہ سب جو ہوتا ہے تو یہ muscles کی movement کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ muscle movement کرتا ہے تب ہی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تب ہی آپ کھانا کھاتے تب ہی بھی بتایا ہے کہ bones کے ساتھ یہ muscles جو ہے tissue کی form میں attach ہوتے ہیں ٹھیک ہے they work together to help you move اور یہ collectively ہمارے پاس جب آپ move کرتے ہیں تو bones کے ساتھ muscles بھی ہمارے movement میں کافی help کرتی ہے ٹھیک ہے without muscles you couldn't smile speak walk or even breathe as I told you before کہ سکتے ہے نہ آپ کو activity کر سکتے ہے نہ آپ بول سکتے ہے جب آپ smile کرتے ہیں شب smile کریں اور اپنی ایک انگلی تو اپنے lips کے اوپر رکھے ٹھیک ہے تو آپ کو ایسی vibration سی feel ہوتی ہے مطلب muscle کی movement feel ہوتی ہے ٹھیک جب smile کرتے ہے اور اپنے heart is a muscle that your blood pump around your body آپ کا heart ٹھیک that is a muscle what is the function of heart they pump oxygenated blood around the body وہ پوری body میں oxygenated blood کو pump کرتا ہے اگر فور ایک جامپل وہ مسل سے نہ بنا ہوتا تو نہ ہی وہ contract ہوتا نہ ہی وہ relax ہوتا جب آپ کرتے ہے تو اپنے contract کیا contraction سی جو مسل ہوتے تو وہ short ہو جاتے ہے جب آپ ریلیکس کرتے ہے تو آپ کے جو مسل ہوتے ہیں تو وہ long ہو جاتے ہے ٹھیک ہے اچھا ان فیکٹ ویڈاوٹ مسل یو وڈنٹ بی لائف فور ویری لانگ آپ مسل کی باغیر زیادہ ٹائم جو زندہ رہ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے سو ویٹ مسل مسل is group of tissues attached with bones and they help to move ٹھیک ہماری مووویمنٹ میں ہماری سپیکنگ میں ہماری سمائل میں ہماری ووک میں ہماری ڈیفن ایکٹیوٹیز میں ہماری مسل ہوتے ہیں تو وہ کام کرتا ٹھیک ہے now turn your pages turn your pages page number 13 keep those muscles healthy آپ اپنے muscles کو ہلدی کس طرح اگر ہمارے muscles ہمارے لئے اتنے زیادہ important ہے کہ اس کے بغیر ہم نہ کھا سکتے ہیں نہ ہم چل سکتے ہیں نہ ہم کوئی کام کر سکتے ہیں نہ ہم بول ہم ہم ہلدی رکھ سکتے ہیں ٹھیک تو دیکھیں keep your muscles healthy is important muscle کا ہلدی رکھنا کافی زیادہ ضرور ہے ہمارے لئے آپ اس کو رکھنے کے لئے آپ اس کو ریسٹ دے سکتے ہیں آپ ہلدی فوڈ کا سکتے ہیں like fruits ہے like milks ہے like vegetables ہے fish ہے meat ہے ٹھیک ہے healthy food مطلب balanced diet آپ نے لینی ہے جس میں ہمارے پاس جو nutrients ہوتے ہیں وہ سارے ہو equal amount of water اور زیادہ frequent amount of water وہ آپ نے لینی ہوتی ہے healthy muscles lets you move freshly and keep your body strong جب آپ کی muscles healthy ہوتے ہے تو آپ سکتے ہیں they help you to walk jump run lift things dance play sports and do other fun activities جب آپ healthy ہوتے ہے آپ کے muscles ہوتے ہیں so you can walk easily you can jump easily you can run easily you can dance play sports ٹھیک and think lift easily and fun different activities and they also help you to those other ٹھیک things that have not do like putting your things away and clean your room مطب fun کے علاوہ بھی آپ کچھ کام کر سکتے گر میں لیکن جب آپ اپنے room اپنا room صاف کرتے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم فن کے لئے کریں وہ ایک کام ہے ہم کر رہے ہوتے تو آپ وہ بھی کر سکتے مطب ایک سکتے ہوتی ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا تو وہ تھا مسل چی کے وات is مسل ہم نے پڑھا کہ مسل ہمارے پاس connective tissues ہوتے ہیں جو کی بھون کے ساتھ اٹیش ہوتے ہے اور اس کا function کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے movement میں help کرتی ہے وہ ہمارے speaking میں help کرتی ہے وہ ہمارے walking میں help کرتی ہے jumping میں playing sports dance lifting and fun activities میں help کرتے ہیں ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ابھی آپ دیکھیں ٹھیک ہے میں ایک دفعہ آپ کو ریڈنگ کرواتی are small or something that stretch a little they stretch rather like rubber band do you know what these things in your body are called they are your muscles if you bend your arm like this ٹھیک ہے you may be able to see or feel a lump near the band that is a muscle muscle help you move part of your body many of them are attached to your bones they work together to help you move without muscles you couldn't smile speak walk or even breathe muscles also help move things around your body your heart is a muscle that move blood around your body in fact without muscles you would not be alive for very long keep your muscles healthy keeping your muscles healthy is important you can do this by being active getting enough rest and eating healthy foods healthy muscles let you move freely and keep your body strong they help you to walk run jump lift things dance play sports and do other fun activities and they help you do other those other not such fun things that you have to do like putting your things away and cleaning your rooms